بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایکسل کے اندر انونٹری سٹاک مینجمنٹ کا ڈو ڈیٹا ہے وہ ایکسل میں آپ کیسے مینٹین کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر انیشلی جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے اپنا ٹاپک اور یہاں پر ہم سب سے پہلے جو ہماری ہیڈنگ سے اس کے اندر ہمارے پاس پروڈکٹ آئی ڈی ہوں گی تو پروڈکٹ آئی ڈی ہم مینشن کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم یہاں پر ایڈ کریں گے پروڈکٹ نیم پروڈکٹ نیم کے بعد پھر آپ نے جو ہے آگے چلے جانا ہے اور یہاں پر آپ نے جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے کاؤسٹ ایک کولم آپ کا کاؤسٹ کو ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر آپ یہاں پر ایڈ کریں گے انیشل کاؤسٹ ایک آپ کولم بنائیں گے انیشل کاؤسٹ اور اس کے بعد پھر آپ یہاں پر ایڈ کریں گے کوانٹیٹی سولڈ پھر اس کے بعد next column کے اندر جو ہے وہ آپ add کریں گے inventory value inventory value آ جائے گی پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پر add کرنا ہے sales report and اس کے بعد پھر آپ کے پاس available stock اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے یہاں پر add کر دیں گے reminder اب یہ ہم نے جو ہے وہ fields add کر دی ہیں تو column کا size جو ہم یہاں پر increase کر دیتے ہیں جیسے ہم نے product name بولا column کا size increase کر دی ہے cost یہاں پر add کریں گے inventory اور inventory کو بھی ہم size بڑھا دیتے ہیں تو column اپنے حساب سے آپ کو adjust کرنا ہے جتنا آپ کو column کا size رکھنا آپ رکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جائیں گے product اور ان کی ساری details وغیرہ اور highlight کر دیں گے یہاں پر کچھ sales کو ہم اور یہاں پر ہم دیں گے border all borders کر دیں گے formatting fonts وغیرہ جو آپ کو اس کے اندر رکھنا ہے وہ آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں تو فیلال ہم یہاں پر جو ہے وہ اس طریقے select کر لیتے ہیں centerize کر دیں گے یہاں پر اور اس کے بعد اب یہاں پر ہماری جو entries ہوگی تو ہم entries کو یہاں پر جو ہے fill up کریں گے تو number one جو ہوگا آپ کے پاس آپ کے products کے جو ڈیس ہوگی وہ آپ mention کریں گے فیلال یہاں پر ہم جو ہے وہ series add کر لیتے ہیں product name آپ کے پاس کون کون سے ہے تو product کے جو names ہوں گے وہ آپ کو جو ہے یہاں پر add کرنے ہوں گے تو product کے لیے جو ہے آپ کو یہاں پر کیا کام کرنا ہوگا اب جیسے میں یہاں پر add کر لیتا ہوں ایک ہمارے پاس ہے product ہے paper paper کے بعد پھر ہم یہاں پر add کر دیں گے card sheet pencil rubber scale ink pot اس کے بعد ڈائری and اس کے بعد آ گیا register اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم یہاں پر add کر دیں گے colors crowns اور پھر ہم یہاں پر add کریں گے stickers balloon تو inventories آپ اپنے جو بھی آپ کا database کا record ہوگا اسی کے حساب سے آپ بنا سکتے ہیں فیلال ہم یہاں پر ان fields کو لکھنا چاہ رہے ہیں جو کہ stationeries کے اندر ہوتی ہیں تو ہم یہاں پر جو ہے وہ کچھ fields کو یہاں پر add کر لیتے ہیں اور last ہمارے پاس آ جائے گا یہاں پر chart and last one ہم یہاں پر select کر لیتے ہیں pen اب یہ ہمارے پاس جو ہے وہ product names آ جائیں گے اب product name کے بعد جو ہمیں یہاں پر جو add کرنا ہے وہ ہماری ہے cost اب cost کتنی ہے تو ہم یہاں پر ابھی فیلحال cost لکھ لیتے ہیں یہاں پر 5 لکھ لیتے ہیں 30 لکھ لیتے ہیں 15 یہاں 50 کر دیتے ہیں لکھیں گے quantity initially quantity ہم نے cost لکھ دیا یہاں پر اب دیکھیں آپ کے پاس جو آپ کی product ہے ان کی product کی کچھ prices ہیں یہاں پر تو prices کچھ بھی ہو سکتی ہیں فیلحال ابھی ہم نے یہاں precedence لکھی میں تو initially quantity آپ کے پاس کتنی ہوگی آپ جب ایک inventory یہاں پر create کر رہا ہوتے ہیں تو لازمی ہے کہ آپ کے پاس products آپ کے پاس کچھ نہ کچھ initials ہوں گی ان کی quantities تو یہاں آپ نے کچھ quantities لے لیا آپ نے 150 آپ نے papers لے لیا starting میں اس کے بعد card sheet جو ہے وہ آپ نے یہاں پر 200 لے لیے اور 120, 100 اس کو میں فیلحال value سے fill up کر رہا ہوں scales کی جو ہے آپ نے quantity آپ نے اٹھا لیے 250 کی اور import آپ نے یہاں پر جو ہے وہ starting quantity رکھی ہے اپنے پاس 110 تو اس کو ہم کرتے ہیں 150 and 120 کر دیتے ہیں 80, 50 اور پھر اس کے بعد اس کو ہم 200 کر دیتے ہیں پھر اس کو ہم کرتے ہیں 180, 140 and last last one ہم کرتے ہیں 60 تو یہ ہمارے پاس initial quantity ہے کتنی کتنی quantities sold آپ نے جو ہے وہ کر دی ہے کیونکہ customers اب آپ کے پاس آ رہا تو آپ کتنی quantities میں وہ چیزیں وہ purchase کر رہا تو یہ quantity sold کا یہاں پہ record ہوگا میں نے یہاں پہ لکھا 40, 20, 40, 60, 120, 80, 10, 50, 40, 30, 25 اور 22 لکھیں گے تو اس کی inventory آپ کے پاس کیا ہے تو آپ یہاں پر لگائیں گے formula equal product formula جو کہ multiplications کے لیے ہوتا ہے number one value کے اندر آپ نے cost کو select کیا کاما لگایا number two value کے اندر آپ نے initial quantity والے sell کو select کیا bracket close کر کے آپ نے enter کر دیا اور یہاں سے اس formula کم کر دیں گے drag تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کی inventory نکل کے آ جائے گی یہ starting inventory ہے اب sales report نکال لیے ہیں کہ اب customer جو بھی چیز buy کر رہے ہیں اور ہم اس کو جو ہم سے purchase کر رہا اور ہم تو اس کی جو ہے وہ report کیا کہہ رہی یہاں پر تو اس کے لیے ہم یہاں پر product والے formula کو use کریں گے اب number one value کے اندر آپ نے cost کو ہی select کرنا ہے کاما لگانا ہے اور یہاں پر جو ہے آپ نے quantity sold والے sell کو select کرنا ہے bracket close اور enter تو یہ آپ کے پاس sales report آ چکی ہے کہ یہ sales کی جو inventory ہے وہ ہمیں کیا record بتا رہی ہے اب اس کے بعد آپ کے پاس available stock available stocks کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کتنی quantity initial purchase کی ہے اور کتنی sold کر دی ہیں اور اب آپ کے پاس remaining کتنی ہے تو یعنی کتنا stock آپ کے پاس رہ گیا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کر رہے ہیں اب یہاں ہم دیکھیں simpelium کیا کر سکتے ہیں یہاں میں آپ کو ایک trick بتایا تھا ہوں کہ sub کا formula نہیں ہوتا یعنی subtract کا formula نہیں ہوتا تو ہم کرتے کیا ہے کہ جو آپ کی initial quantity ہوتی ہے تو آپ اس کو quantity sold سے minus کریں گے تو آپ کے پاس answer آجے گا کہ آپ کے پاس کتنی stock باقی رہ گئی ہے تو initial quantity earth کو آپ minus کرتے ہیں quantity sold سے تو enter کرتے ہیں تو دیکھیں 110 آپ کے پاس available stock اگر اس کی technique میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس کو sum کے formula سے بھی کر سکتے ہیں کیسے کریں گے اگر آپ اس کو لگاتے ہیں equal sum کا formula number one value کے اندر آپ نے جو ہے وہ اپنی initial quantity select کی اب یہاں آپ کو کیا کرنا ہے اب یہاں آپ کو جو ہے وہ minus لگانا ہے ماں کو بتاتا ہوں minus کر دیں گے آپ اپنی quantity sold سے اور اس کے بعد bracket close اب دیکھیں math کا ایک algorithm ہوتا ہے math کا rule ہے کہ sum ہم نے بتا دی یہاں پر sum basically یہاں پر present کر رہا ہے plus کو تو plus minus جو ہوتا ہے وہ minus ہی ہوتا ہے تو اس لئے ہم نے یہاں پر اندر minus لگا ہے تو according to math کے باتار آپ کو plus minus minus ہوتا ہے تو answer دیکھیں گے آپ کے پاس 110 ہی آئے گا enter کریں گے تو دیکھیں 110 آپ کے پاس answer آ رہا ہے تو یا تو آپ اس کو sum کے formula سے کر لیں یا simply آپ equal آگے minus بھی کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آگیا available stock اب reminder کیلئے ہمیں کیا کرنا ہے اب دیکھیں reminder یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس stock آپ کی limit سے نیچے جا رہا ہوتا ہے تو آپ کے پاس ایک reminder آتا ہے کہ آپ کو وہ stock مزید purchase کرنے کی ضرورت ہے تو اس کے لئے ہم لگاتے equal if کا formula لگائیں گے logical test کے اندر ہم اپنے available stock والے cell کو select کریں گے اگر یہ cell ہمارا less than ہوتا ہے یا equal ہوتا ہے اب کم سے کم کتنا ہم یہاں پر stock رکھنا چاہ رہے ہیں یعنی کتنا دیکھنا آپ کو تو میں یہاں رکھتا ہوں 30 comma تو true value کے اندر آپ کو کیا دینا ہے تو یہاں پر ہم دے دیں گے اگر آپ کا stock 30 یا 30 سے کم ہوا تو آپ کے پاس کیا reminder آئے گا تو quotations کے اندر ہم لکھ لیں گے reorder quotation close comma اور false value کی بات ہم کرتے ہیں ورنہ آپ کے پاس کیا لکھا آئے گا available یعنی کہ ابھی آپ کے پاس یہ stock موجود ہے تو quotations close bracket close کر کے ہم کر دیں گے enter تو دیکھیں ابھی ہمارے پاس یہاں پر reminder کیا آ رہا ہے available ابھی یہ stock ہمارے پاس available ہے اس کو ہم کریں گے drag جیسی drag کریں گے تو دیکھیں یہاں پر available لکھا آ رہا ہے یہاں پر reorder لکھا آ رہا ہے کیونکہ یہ 25 ہے یعنی 30 سے کم ہے تو اس طرح یہاں پر بھی آپ کو reorder لکھا آ رہا ہے 15 stock باقی ہے تو اس کا مطلب آپ کو یہ دونوں product کو مزید purchase کرنا ہے کیونکہ یہ آپ کے stock میں short ہو رہا ہے اب اس کو ہم یہاں پر highlight کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ ڈھونڈنے میں آسانی رہے کہ آپ نے جو ہے کونسا stock available آپ کے پاس ہے کونسا stock آپ کو reorder کرنا ہے تو یہ پورا column آپ کو select کرنا ہے آپ جائیں گے یہاں پر conditional formatting میں یہاں سے آپ نے new rule پر click کر دینا ہے اس کے بات آپ کو کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پر formula only sell that content اس کے اوپر آنا ہے values پہ کام نہیں کر رہا ہے آپ نے جو ہے یہاں پر specific text پہ کام کرنا ہے تک کہ text لکھا ہو ہے تو آپ نے specific text select کیا content کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے لکھا ہے reorder کہ جہاں جہاں آپ کو reorder کرنا ہے تو یاد رکھی گا spelling same رکھی گا اس کے بات آپ کو یہاں پر format پہ چلے جانا ہے format پہ جا کر کوئی بھی آپ ایک فارمیٹنگ دے دیں جیسے میں نے white color کر دیا اور fill color میں جا کر میں نے اس کو red کر دیا اور یہاں سے کیا اوکے اور یہاں بھی کر دیا اوکے تو دیکھیں جہاں جہاں آپ کے پاس reorder آ رہا ہے وہ آپ کے پاس highlight ہو رہے اس کا مطلب ہے کہ یہ product آپ کو مزید purchase کرنی ہے اب آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا column میں directly highlight ہو جائے گا اب مان لیجئے کہ جیسے کہ میں نے یہاں پر 20 کر دیا for example تو دیکھیں automatically کیا ہوا reorder ہوگئے یہاں پر یعنی کہ آپ کو بتا رہا ہے یہ stock اب آپ کے پاس بہت کم رہ گیا اب ان stocks کو آپ نے مزید purchase کرنا ہے تو ایسا پورا ایک inventory system excel کے اندر آپ بنا سکتے ہیں جا سکیں میں نے آپ کو آج ہی کلاہ سے بتایا امید کرتا ہوں آج کا topic آپ کو ضرور سمجھ میں آگیا ہوگا ویڈ اچھے لگے like کیجئے friends میں share کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا آپ بھولیے گا ہم ملتے ہیں next video میں شکریہ